منسون کی آمد آمد ہے منسون آنے سے پہلے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکال دیں تاکہ آپ کی انرجی اور آپ کا ٹائم دونوں سیف ہو سکے اور آپ کی گھر سے نیگٹیویٹی کا بھی خاتمہ ہو سکے اسلام علیکم ای بریون ویلکم ٹو می چینل اوپ یو آر آل گوڈ ایم آل سو گوڈ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ ایسی ٹیٹس جو کہ آپ منسون آنے سے پہلے فالو کر کے اپنے گھر کو بہت سے چیزوں سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے اور برسات کا جب موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی نبو ختم ہو جاتی ہے یا کام ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینج موسم ہوتا ہے تو اس کے ایفیکٹ ہمارے انٹرنل باڈی پہ بھی بڑھتے ہیں ہمارے موٹ پہ بھی بڑھتے ہیں تو آپ کوئی چھلکا پھلکا سا کہا سکتے ہیں جیسے آج میں نے صرف چائے اور ساتھ میں بان لے لیا تھا تو اس چیز کو لیکے خوابات ہیں کافی وریڈ ہوتی ہیں کہ بتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا جو ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے تو جو چیز کھانے میں آپ کمفٹیبل ہوں وہی کھایا کریں اور سب سے بڑا جو ٹاسک ہوتا ہے مونسون کے سیزن میں وہ ہوتا ہے کلیننگ ٹاسک کلیننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اپنے گھر سے ریلیٹیڈ نا تو یہاں پہ نا بھی میں ساری کلیننگ کر رہی ہوں اور میں مونسون میں نا صرف ڈرائی کلوتھ سے ہی کلیننگ کرتی ہوں وہ کس طرح سے آپ اپنے کوئی بھی لون کی شرٹ ہو یا کوئی ڈوبٹا وغیرہ ایسا ہے اس کے پیسیز کو نہ آپ کٹ کر کے رکھ لیں اور آپ کی سلیپ وغیرہ ہے تو آپ اس پہ نا ڈرائی کلوتھ سے ہی کلیننگ کریں کیونکہ اگر ہم گیلے کلوتھ سے کریں گے نا کلیننگ تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ نمی بھڑ جائے گی تو میں از اس شہر میں رہتی ہوں یہاں پہ تو ویسے ہی ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے ادر سیٹیز کی نسبت تو اس لیے ڈرائی کلوتھ جو ہے وہ بہت بیسٹ رہتا ہے ڈرائی کلوتھ سے آپ ڈسٹنگ کریں بہت اچھے سے اگر آپ گیلے سے ڈسٹنگ کریں گے تو ایک سمیل سی آجے گی اور اس سمیل کا پھر خاتمہ بہت مشکل ہوتا ہے پریشوں کی وجہ سے دھوپ بلکل بھی نہیں نکلتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ نمی ہو رہی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے آکے بس جاتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے کچن میں تو یہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں اپنے گھر کی ایکسٹرا آرڈنری تھوڑی سی جو کلیننگیاں اس کی سٹیٹرڈی کو چینج کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ تھے کپس جو کہ میں نے نورملی گھر کے یوز کے لیے لگائے ہوئے تھے لیکن میں ان کو اب رکھ رہی ہوں کیونکہ ان پہ سٹین بہت برے پڑ جاتے ہیں گھارے پانی کے اس کی وجہ سے ان کا ٹیکسٹر ہے وہ بھی بہت رف سا رینڈم سا ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سی ایکسپینسیو ہوتے ہیں اس لئے پھر میں نے ان کو رکھتیا تھا اور اس کی جگہ میں دوسرے کپس لے کیا ہوں وہ نورملی آپ گھر کے یوز کے لیے میں استعمال کیا کروں گی ہم جو شیٹز یوز کرتے ہیں جو میں نے بھی بچھائی ہوئی ہے شیٹ تو ان کے نیچے بھی بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ رات میں نا آپ اس شیٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور سلیپ پہ نا آپ ٹوٹلی اس کو ہوا لگنے دیں تاکہ اس پہ ہوا لگے گی تو جتنی بھی نمی ہوگی نا وہ ہتم ہوگی دن صبح میں آپ اس کو بچھا لیا گئے نا تو میں اسی طرح سے ہی کرتی ہوں میرا کوئی اتنا سمان نہیں پڑا ہوا تو میں یہ سمان سارا اٹھا کے سٹوپ وغیرہ کیونکہ رات میں تو یوز ہونا نہیں ہوتا تو میں اس شیٹ کو اٹھا دیتی ہوں اور پوری رات میں یہاں پہ اسی طرح سے اس کو چھوڑ دیتی ہوں سبوں میں اٹھ کے میں اس کو بچھا لیتی ہوں تو اس طرح سے یہ جو ایک سمیل آتی ہے نا نمی کی جو بہت ہی بری لگتی ہے وہ بھی خطم ہو جائے گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیلی ویس پہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ویک میں دو دفعہ ضرور اس طرح سے کیا کریں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کیبنیٹ کی کیبنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ہمارا سوان وغیرہ بھی سٹور کیا ہوتا ہے اور اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ موسٹلی کچھ نہ کچھ شیٹ وغیرہ اس طرح کی بچھائی ہوتی ہیں تو جب منسونس کا سیزن سٹارٹ ہو تو سب سے پہلے آپ نے جو شیٹ وغیرہ بچھائی ہیں ان کو آپ نے اٹھا دینا ہے کچھ لوگ اخبار بچھاتے ہیں کچھ لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیپر وغیرہ بچھاتے ہیں تو یہ ایک وجہ بندی ہے کوکروچ ہی آنے کی کیونکہ کوکروچ کو نمی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور ایسی جگہوں پہ ہی افضائش پاتے ہیں انڈے ہی ایسی جگہوں پہ دینا ہے ان کو بہت پسند ہوتا ہے تو آپ نے فیسیلٹی نہیں ان کو پروائیڈ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو بھی کیبنیٹ وغیرہ ہیں ان میں آپ نے شیٹ وغیرہ کو اٹھا دینا ہے جو مہینہ دیر مہینہ ہے یہ برسات کا موسم رہتا ہے اس کے بعد آپ اپنا نورمیلی جیسے بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہیں اپنے کیبنیٹ کی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ سٹوری جو ہم کیبنیٹ میں کرتے ہیں جیسے ہم سوجی میدہ اس طرح کی چیزیں ہم رکھتے ہیں تو آپ اگر اس کو رکھ رہے ہیں تو اس طرح سے جیسے تھیلی وغیرہ میں آپ اس کو نہیں رکھیں پیکٹس وغیرہ میں آپ یہاں تو اس کو ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں اگر آپ اس میں پیکٹس ایک ساتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح پیکٹ ایک ساتھ رکھیں اس کو ائر ٹائٹ کر کے نہ رکھیں آٹا ہو گیا سوجی میدہ اس طرح کی چیزیں بھی کوکروچ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو جب بھی رکھنا ہے تو آپ سنگل ان کو ڈبوں میں ڈال کے رکھیں یا پھر ایک ساتھ آپ کسی بڑے بوکس میں ان کو ڈال کے رکھیں تاکہ ان کے بکھڑنے کے کوئی چانسز نہ ہوں کیبنٹ میں اور آپ کا کیبنٹ کوکروچ سے محفوظ رہے اس کے علاوہ جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے دودھ ہے سالن وغیرہ اب یہاں پر میں نے دیسیگی بنایا ہوا تھا یہ تمام طرح چیزوں کو نہ کوشش کیا کریں کہ آپ فریچ میں رکھیں کیونکہ ان چیزوں کو بھی خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ رکھیں کہ دیسیگی تو نہیں ہوتے لیکن سم ٹائم ایسی ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ قصر رہ جاتی ہے لسی وغیرہ کو لے کے اور زیادہ کونٹیٹی میں چیز ہوتی ہے تو پھر وہ خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ بنائیں فوراں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو نہ رکھیں فریچ کے اندر تاکہ آپ کی چیزیں خراب بھی نہ ہو اور آپ کا نقصان بھی نہ ہو سکے دودھ بہت زیدہ خراب ہو رہے ہیں سالن وغیرہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے جیسے ہی آپ کا یوز ختم ہوئے ان کو چھوٹے ڈی بو میں ڈال کے رکھیں یا جس طرح سے بھی آپ ان کو فریج میں رکھتے ہیں فوراں ان کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کی چیزیں خراب ہونے سے بچ سکیں آپ بات کر لیتے ہیں سلیپ وغیرہ کے اوپر اکثر ہم لوگ جب صبح میں ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں یا رات میں ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں تو خشکہ گر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گیلے کپڑے سے ساف کر لیتے ہیں تو اگر آپ گیلے کپڑے سے ساف کریں گے تو اس سے بھی آٹے کے پارٹیکلز وہ شیٹ پر کہیں نہ کہیں لگے رہ جاتے ہیں تو یہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ درائے کپڑے سے اچھے سے جو خشکہ ہے اس کو ساف کر لیں اس کے بعد آپ گیلے کپڑے سے اگر کرنا چاہیں نہ تو آپ کر سکتے ہیں ہمارے کیبنٹ میں سم ٹائم سپیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ ہم نے بہت زیادہ سوان وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں میرے پاس نے کچھ بیکنگ کا سوان وغیرہ تھا جس کو کہ میں نے پلاسٹک کے جو سٹوریج بوکس ہوتے ان میں رکھا تھا جو کہ کافی زیادہ جگہ کنزیوم کر رہا تھا تو اس کے لیے میں نے یہ ریکٹینگل شیپ میں ہدا ہے اب بات کر لیتے ہیں بھرشیز کی حوالے سے جو کہ میں ایک اور دکھ Dif peu زیادہ سے زیادہ یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ میں ان کو فورا ہی ڈسکارٹ کر دیتی ہوں یا میں ان کو کلینیگ پرپس کے لیے یوز کر لیتی ہوں تو یہ چیز نہ بہت زیادہ ہامفل ثابت ہو سکتی ہے ہمارے بچوں کی ہیلتھ کیلئے بھی اور ہمارے خود کی ہیلتھ کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی نیگٹیوٹی جو جمز ہوتے ہیں نا وہ شروع میں ہم کتنی بھی کلیننگ کیوں نہ کر لیں لیکن پھر بھی جمز رہتے ہیں وہ شروع میں تو وہ سارے جمز ان میں آکے سما جاتے ہیں اور بعد میں وہی بچے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جگہ کو چینج کریں اور ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ ان کو ہوا لگتی اور پرشیز ٹرائے ہوں اس کے علاوہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بچے لگا رہے ہوتے ہیں ہم ہوت بھی ہوتے ہیں تو بس ایک مٹر کے دانے جتنی توتپیس نہ انف ہوتی ہے اسے زیادہ لگانا آپ تو ویسے بھی ریسرچیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے حامفول ہے اور یہ کینسر کا بھی سبب بن رہی ہے تو اس لیے ایک مٹر کے دانے کی کونٹیٹی جتنی آپ توتپیس کا یوز کیا کریں اب یہاں پہ جی مین جو چیزیں تھیں جن کے لیے میں نے آج یہ بلوگ بنایا تھا وہ تھا ڈی کلٹرنگ جی ہاں آج میں کرنے والی ہوں ڈی کلٹر جس میں کہ کلوت بھی ہوں گے شوزیز بھی ہوں گے اس کے علاوہ اور ایکسٹرا چیزیں جو گھر میں مجود ہیں نا جو کہ میری انرجی کنزیوم کرتی ہیں اس کے علاوہ میرا ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتے ہیں ان کو سمیٹنے میں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی جس کے بعد آپ کی انرجی بھی ایک تو ویسٹ نہیں ہوں گے اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا جتنے بھی کپڑے جو آپ کے بچے نہیں پہنتے ہیں یا آپ کے بچے بولتے ہیں کہ ہم اس میں کمفٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں وہ تمام تر کپڑوں کو آپ دسکارٹ کرتے ہیں فضول میں ہم لوگوں نے اتنا رش لگایا ہوتا ہے اپنی علماریوں میں اور اس کو سمیٹنا اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میرے بیٹے کے اور میری بیٹیوں کے کچھ کپڑے ہیں جو کہ وہ نہیں پہن رہے ہوتے یا وہ کمفٹیبل نہیں ہوتے تو ان تمام تر کپڑوں کا میں نے نکال دیا ہے اب آپ اس کو کسی ضرورت مند کو دینا چاہیں تو آپ دے دیں اگر آپ کے کئی آس پروس میں کوئی ہے جو کہ لے لیتا ہے کپڑے تو آپ اس کو بھی یہ کپڑے دے سکتے ہیں ہمارے ہاں پر مختلف قسم کی آتی ہیں گاڑیاں جو کہ شیلٹر ہوم کی طرف سے آتی ہیں وہ یہ تمام تر چیزیں نہ لے لیتی ہیں اگر آپ رنیٹ کرنا چاہے ان کو دینا چاہے نہ تو وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں تمام تر چیزیں تو بس یہ میک شور کر لیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے نہ ہوں اس طرح کے نہ ہوں کہ جو پہنے لائے گی نہ ہوں ان کپڑوں کو تو آپ بلکل پھینکی دیں نا کیونکہ کسی کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو یہاں پہ جی ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ سینڈرز وغیرہ تھی جوتیاں وغیرہ جو کہ کوئی بھی نہیں پیان رہتا ہے اور یہ فضول میں بس پڑی ہوئی تھی ان کا کوئی یوز نہیں تھا گھر میں کوئی بھی نہیں پیانتا تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی نہ میں نکال لیتی ہوں اس کے علاوہ بچوں کے سکول شیوزیز سے جو کہ اب ان کو چھوٹے ہو گئے اب نیو لینے پڑیں گے آفٹر ویکیشنز تو میں نے کہا چلیں تمام تر جو چیزیں ان کو بھی میں نکال دیتی ہوں تاکہ اگر کس کے کام آجیں تو ویلن گوڈ ہے کسی نے لینی ہوں گی تو لے لیں گے ورنہا پھر میں اس کو پھکوا دوں گی تو یہ تمام تر چیزوں کو بھی آپ نے کلٹر کر لینا ہے اپنے گھر سے بہت سی جوتی ہیں ایسی پڑی ہوتی ہیں ہم یہی انتظار میں رہتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے تو بڑے بہن بھائیوں کی چپلیں چھوٹے بچے پہن لیں گے لیکن ہم اسی انتظار میں اس گھن کو سنبھالتے رہتے ہیں اور بلکل وہ یوز لیس چیزیں ہوتی ہیں جن کی کہ ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ میرے پاس کچھ الیکٹرونیس جو مشینریز وغیرہ تھی ان میں سے بھی ہزبین نے بولا تھا کہ ایک مجھے دے دو وہ ٹھیک کروا کے نہ دیں گے ان کے پاس جو کام کرتے ہیں تو ایک مشین میں نے کہا چلے میں نکال دے تو میرے پاس اب دو پڑی ہوئی ہیں تو اس لیے اتنی مشینوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک میں نے بھی نکال دی تھی تو اس کو بھی میں نے ڈکلٹر کر دیا اس کے علاوہ جہاں پہ کچھ برتن وغیرہ تھے یہ میں نے نیو کھڑائی لی تھی لیکن اب یہ میرے کسی کام کی نہیں رہی ہے کچھ ایسی پتیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کا رش لگا ہوتا ہے ہمارے کچن میں اور ہم کبھی در گر رہی ہوتی ہیں در گر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو پھینکنے کی نہ ہمت نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ چیئر تھی میرے پاس اس کو بھی میں نکال رہی ہوں کیونکہ فضول میں اس نے بھی جگہ لی ہوئی تھی گھر میں اور یہ تمام تر چیزوں کو بھی میں نے ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے تو اس طرح سے منسون آنے سے پہلے پہلے آپ ان چیزوں کو نہ نکال دیں کیونکہ یہ چیزیں بھی گھر میں نہ سمیل ایک پیدا کرتی ہیں ان میں نمی ہوتی ہے اور نمی کی وجہ سے پھر جو سمیل ہوتی ہے اس کا خاتمہ پھر بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ نیگٹیویٹی بھی بہت زیادہ آپ کے گھر میں نہ آ سکتے ہیں یہ تمام تر چیزوں سے تو گھر جتنا ہلکا ہوگا اتنی آپ کی انرجی بھی کم کنزیوم ہوگی آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو مینیج بھی کر سکیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ سکے گا آئے ہوپ آپ کو یہ چھٹ چھٹی سی ٹیپس اچھی لگی ہوں ٹیپس اچھی لگی ہوں تو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس بلوگ میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ